جس مرد کا سینہ باہر کی طرف نکلا ہو تو اصل میں علم جفر کی روشنی میں اس کو دریچوں کا میلاب کہتے ہیں یعنی ایسا انسان سوچ تو مردوں کی رکھے گا لیکن جذبات عورتوں کے یاد رہے ایسے انسان ایموشنل جذباتی اور جلدباد ہوتے ہیں ان کی فیلنگز ہمیشہ ان پر حکومت کر کے ان سے عجیب فیصلے کرواتی ہے لیکن کریٹیو بھی ہوتے ہیں اگر ایسے انسان کریٹیو کاموں پر زیادہ فوکس کریں اور فیصلے کرنے میں جلدبادی نہ کریں تو انشاءاللہ ان کو کامیاب ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا ان کی سب سے بڑی خامی جلدی گھسا آنا جلدبادی میں فیصلے کرنا اور لوگوں کی دھردھر کی باتوں پر جلدی عمل کر لینا ہوتا ہے تب ہی ایسے انسانوں کو چاہیے کہ جب تک تصدیق واضح نہ ہو تلائل ظاہر نہ ہو تب تک جلدبادی میں فیصلہ نہ کریں اور جتنا ہو سکے پانی زیادہ پیئیں اور ریگلرلی واک پی جایا کریں سبز چیزیں زیادہ کھائیں اور گوشت اور مرچ مسال کم اللہ کے کرم سے ان کے احساسات کابو میں اور وہ جسمانی اور روحانی امراض سے اللہ کی پنہا میں رہیں گے اور اگر ایسے انسان صبح اٹھتے ہی ستائیس مرتبہ سور نصر پڑھ کے اللہ کو یاد کر کے دن کا آغاز کریں گے تو انشاءاللہ ان سے وہ فیصلے ہونا شروع ہوں گے جو ان کے لیے بہتر ہے اور جس انسان کا سینہ بلکل چپکا ہوا ہو ایسا انسان ٹھہر ٹھہر کے قدم اٹھائے گا اور ان کا دل پیچھے زبان آگے ہوگی اور ان کی سکس سینس سٹرونگ لیکن ایسے انسان دوستی میں وفا تو کریں گے لیکن اگر کسی کے دشمن ہو گئے تو اس دشمنی کا انجام بہت غلط ہوگا ایسے انسان کوشش کریں معاف کرنے کا جذبہ بلند رکھیں اور اپنے صبر کو مقدم رکھیں اگر یہ لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو درگزر کریں گے تو ان کے لیے بہت مبارک ہوگا اور اگر دن میں ایک مرتبہ دودھ پیئیں گے اور اس پہ 27 مرتبہ صورت کو اثر پڑھیں گے تو انشاءاللہ ان کے وجود میں اتمنان اور ان کے سکس سینس ان کو ان کے منزل سے ملانے لگے گی لیکن یاد رہے یہ اپنے راز دبائے رکھیں کیونکہ زیادہ اپنے راز ظاہر کرنا اپنی خوشیوں کو ظاہر کرنا ان کو ان کی منزل سے دور کر سکتا ہے